بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے سنساری مرزا محمد علی مرزا کی ویڈیو پر تفسرہ ہے میں وہ چیزیں ڈسکس کروں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہے یہ امام بحاری حدیث نبوت کی دلیل کے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اور امام بحیقی نے ساڑھے تین ہزار احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کی اوپر اور اس میں یہ ساری حدیثیں ہمارے ابن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آنموست تیس سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلی بتا دیا یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں بیان کرنے والی ہیں علامات النبوہ کی حدیثیں آپ کہتے ہیں چھپائیں اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نہ تو علامات النبوہ والی حدیثیں کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے حضور کا فرمان ہے کہ امار کو ایک باغی جماعت ختل کرے گی اور حضور کا فرمان کہ میرے بارہ صحابہ منافق ہو گئے تھے ان میں سے آٹھ کو آٹھ کو دوبیلہ پوڑا نکلے گا جس میں وہ مر جائیں گے جس میں وہ مریں گے یہ دونوں روایات اخبار مستقبلہ سے ہیں دونوں روایات اخبار مستقبلہ سے ہیں جو بعد میں پوری ہوئیں یہ نبی کے نبی ہونے کے دلیل بنی دخول آپ کے نبی کے نبی ہونے کے دلیل جواب نبی تو وہ اللہ کے بتانے سے ہوئے تھے اللہ کے بنانے سے ہوئے تھے اور ان سادشوں سے پہلے ہی وہ نبی تھے جب ان باتوں کا وجود تک نہ تھا جب بھی نبی تھے قرآن مکمل ہو چکا تھا جب نبی تھے تیس سال بعد ان پیش گوئیوں کے پورا ہونے کے بعد وہ ثابت نہیں ہوئی جناب نبوت تو پہلی ثابت تھی اب یہ سنے ہیں کہ یہ اور اسی طرح کی پیشنگوئی ہیں پوری ہونے کی حقیقت کیا ہے ذرا یہ بھی سمجھ لیجے پیشنگوئی بھی ایرانی اماموں نے خود کی یہ بھی انہوں نے خود کی اپنے کتابوں میں درج کی ایسا ہی ہے نا اپنے کتابوں میں درج کی پھر بیان کردہ عرصہ جو انہوں نے دیورشن دی تھی تیس سال کی پچاس سال کی جو بھی پورا ہونے کے بعد ان کے پورا ہونے کا افثانہ بھی خودی درج کر دیا افثانہ بھی خودی درج کر دیا مختلف روایہ سے مختلف انگل بدل بدل کر واقعے کو ثبت کر دیا سارے افثانے اسی طرح ثبت کیے گئے ہیں افثانہ کربلا ہو گیا افثانہ میراج ہو گیا جنگ جمل جنگ سفہم وغیرہ وغیرہ کس جنجال پرے میں آپ کو پھسا دیا گھسیڑ رہے صاحب یہ لکھ کس جنگ جنگ برے میں پھسا آیا ہوا ہے ملہ نے آپ کو آپ اندازہ اندازہ نہیں کر سکتے خلافت یہ کیا خلافت اس کا حق مارا اس نے قتل کیا وہ فلاں پارٹی سے تھا وہ فلاں پارٹی سے تھا وہ فلاں پارٹی سے تھا سننی سننی ہونے کے ناتے مورود اعظام ٹھہرا شیعہ شیعہ ہونے کے ناتے مورود اعظام ٹھہرا فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا اس کا حق مارا اس نے خلیفہ نے اس کا حق مارا اس نے یہ کیا سننے سننے ہونے کے ناتے مورود الزام ٹھہرا شیعہ شیعہ ہونے کے ناتے صدیوں سے زیادہ چلا آرہا ہے یہ جگڑا قرآن کیا کہتا ہے قرآن نے اس کا بجھل حل دیا ہے آئیے بتاتے ہیں آپ قرآن کیا کہتا ہے صاحب کا لوگوں خواب کوئی بھی ہوں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا یلزی نامنو علیکم انفسکن لا یذرکم لمنزلہ ازہ تضائیتون پانچ کی ایک سو پانچ اے ایمان معلوم تم پر صرف تمہاری ذمہ داری ہے علیکم انفسکن تم خود اگر در اس راستے پر ہو تو دوسرے کی گمرائی تمہارے کسی کھاتے میں نہیں جائے تو دوسرے کی گمرائی تمہارے کسی کھاتے میں نہیں جائے دوسری جگہ کہا کہتا ہے تل کا امت ان قط خلط سابقہ دور کے لوگ تھے یہ تو گزر گئے یہ سابقہ دور کے لوگ تھے گزر گئے کھت خلط لہا ماں کا ثبت ولکم ماں کا ثبت جو انہوں نے کیا ان کے ذمہ جو تم کرو گے تمہارے ذمہ جو وہ کرتے تھے ان کے مطالعے تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا ہرگز نہیں پوچھا جائے گا لام تاکیبی انہوں نے سقیلا ٹبل گارنٹی لے رکھی ہے تم سے ہرگز نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں ان کے عمال کے بارے میں جب وہ کیا کرتے تھے 2 over 134 اور 2 over 141 بتانے کے لیے یہ سنی علماء شیعہ علماء نے کس طرف لگا رکھا ہے آپ لوگ عوام کو کرسی سے اچھل اچھل کر جھوٹی روایات بہن کرنا ہاں یہ آیا ہے حدیث میں بخاری میں یہ آیا ہے جناب سرجی مسلم میں یہ آیا ہے اور گئے دور میں قوم کو گھسیٹنا گم رکھنا گئے دور میں پچھلے دور میں قوم کو گم رکھنا لپیٹ کر رکھنا یہ کام ہے ان کا فائل اور مفہول فائل اور مفہول بارہ سو سال پہلے کے لڑ رہے ہیں اب لڑائی ہو رہی ہے اب اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ہے ان کے بارے میں اللہ نے آپ سے پوچھنا ہی نہیں ہے ان کے بارے میں اچھے تھے برے تھے کون کیا تھا کس نے کس کا حق مارا کون کیا کر رہا تھا ان کے محتصف ان کے محتصف آپ نہ بنیں اللہ کافی احتساب لینے کے لئے یار اقل سے کام لو ان مولویوں کے جہاں سے اس سے باہر نکلو ہر ایک نے اپنا اپنا ایک ہیرو بنا رکھا ہے ہر ایک نے اپنا ایک ہیرو بنا رکھا ہے چلیے پھر باقی انشاءاللہ والسلام موسیقا موسیقا